امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر پریلی شریف کے محلہ جسولی میں دس شوال المکرم پارہ سو بہتر سنہ ہجری پروز ہفتہ با وقت زہر با مطابق چودہ جون اٹھارہ سو چھپن کو ہوئی آپ کا اصلی نام محمد تھا بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اسی نام سے مشہور ہوئے کمسنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا چھے سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلاء کے سامنے ہیلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا آٹھ سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحف کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا جس کو علماء نے خوب سراہا امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی اسی دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتوہ تحریر فرمایا فتوہ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتا یعنی شرائی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا اور آپ ساری زندگی فتوہ تحریر فرماتے رہے ابو حامد سید محمد کا چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقہی مساحل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ آلہ حضرت کی خدمت میں ارز کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے بچ اس سمپلی آئن پلوئنگ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داکت قوت حافظہ سے چودہ سو سال کی کتابیں یاد تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف انوانات پر کم و بیش ایک ہزار کتابیں لکھی ہیں یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام الْعَطَایَ النَّبَوِيَّةِ فِي الْفَتَاوَا الرَّدَوِيَّةِ رکھا گیا فتاوہ الرَّدَوِيَّةِ جدید کی تیز جلدے ہیں جن کے کل صفحات اکیس ہزار چھے سو چھپن کل سوالات و جوابات چھے ہزار آٹھ سو سنتالیس اور کل رسائل دو سو چھے ہیں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے آپ کے ترجمہ قرآن کا نام گنزل ایمان ہے پچیس سفر المزفر تیرہ سو چالیس سنی ہجری بمطابق انیس سو اکیس سنی عشوی کو جمعہ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بچ کر ارتیس منٹ پر این ازان کے وقت ادھر معزن نے حیال الفلاہ کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے دائی اجل کو لبائک کہا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانبار پریلی شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے اس سال چودہ سو چالیس سن حجری کو آپ کے وسال کو سو برس پورے ہونے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں پوری دنیا میں دھوم دھام اور عقیدت و محبت سے آپ کے سد سالہ ارس کی تیاریاں چاری ہیں اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں سو سانہ ارسے آنا حضرت ہے 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 سو سانہ ارسے آنا حضرت ہے